دوستو یہ دیکھیں ہمارے کبوتر کا انڈا نا یہ ٹوٹا پڑا ہے پتہ نہیں یہاں پہ کس نے آکے توڑا ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے سمجھا کہ بلیکی نے انڈا دی ہے اور یہاں پہ ٹوٹ گیا لیکن دیکھیں تو ہماری جو لکا کبوتر ہے نا فیمل اس کے دو انڈے تھے اس میں سے ایک بچہ پڑا ہے ایک انڈا ٹوٹ گیا دوستو نیچے سے انڈا اٹھا کے نا میں نے اوپر رکھ دیئے تو اب پتہ نہیں کہ انڈا ٹوٹا کیسے امید ہے کہ انشاءاللہ بیٹھ جائے گی دری چلیں خیر جو ہونا تھا یہ دیکھیں دوستو چلیں خیر دوستو بکری کو دکھتے ہیں ڈالتے ہیں چارہ یہ دیکھیں دوستو بکری کو چارہ ڈال دیئے یہ دیکھیں گرم ہوا پڑا ہے دوری میں پڑا تھا یہ تو ابھی یہ ڈالتے ہیں خرگوش کو وہ بچارے انتظار کر رہے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں خرگوش ہمارے گھر میں ننیا خرگوش آیا ہے کوئی سے کسی کا مطلب کہ بھاگ کیا ہے کسی کے گھر سے تو ہمارے گھر آ گیا تھا تو ہم نے پکڑ کے اپنے اس میں منی زومیں لے آئے یہ دیکھیں اب ہو گئے ہیں تین خرگوش اور یہ دیکھیں دوستو کتنا پیارا خرگوش ہے یہ کل صبح آیا تھا دروازے میں بیٹھا تھا نیچے نا تو وہ وہاں سے پکڑے پکڑ کے دو ہم نے ادھر ہی چھوڑ دیا اسے اب ہو گئے تین اور میرے خیال سے یہ بھی فی میل ہے دو فی میل ہوگی اور ایک میل ہے اس میں دوستو امید ہے کہ فی میل بیٹھ جائے گی انڈے کے اوپر اور سمنیاری نیچے سے کیسے ٹوٹا ہے یہ یا کسی مروگی وغیرہ نے اندر جا کے وہ کیے لڑائی کیے تو ٹوڑیا ہوگا تو ادھر آکے پھینک دیا ہے بہرے چلو خیر جو بھی تھا یہ دیکھیں ایک میل یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا اور یہ دیکھیں سب سچارے کو چھوڑ کے یہاں پہ دانے کھانے کے لیے آگئے ایک روش ایک روش دریلہ گا پڑا ہے اور دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مٹی ڈال دیئے یہ تھوڑی سی جگہ رہتی تھی اور اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت مٹی ڈال دیئے تاکہ یہ ہوا سے نا ڈھوڑ بین جائے بینٹوں کو بھی کیج کے اندر باندھ کر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کبوتر کے انڈال بہر نکال کے نا توڑ دی ہے اس سے بہتر ہے کہ یہ سکون سے اندر رہیں گے اس کے پانی کا بھی انظام کرنا پڑے گا اندر کے لیے اور ابھی دوستو ماشاءاللہ خرگوش بھی کھا رہے ہیں مزے سے اور دوستو اسے بھی ایک دو چار دنوں میں نا اسے بھی باندھ لیتے ہیں باندھ کے سکون سے ادھر ہی کھڑی رہے گی یہ بڑی شرارتیں کرتی ہے یہ دیکھیں کدھنی جگہ بنائی تھی میں نے خرگوشوں کے لیے اوپر چڑھنے کے لیے اوپر چڑھ چڑھ کے ارسان ساری بکری نے خراب کر دیا یہ دیکھیں اور ہماری بینٹوں پھر بہر نکل آئی ہیں یہ دیکھیں چلیں ابھی اس کا پانی کا بھی اندظام کرنا ہے پانی وغیرہ رکھنا ہے ایسے تھوڑی نہ چھوڑ دیں گے اور دوستو ابھی مرگوں کو دانا نہیں ڈالا مرگوں کو دانا مگرہ ڈالتے ہیں ان کو اور پانی ختم ہو پانی بھی رکھتے ہیں بھی یہ دیکھیں دوستو دانا ڈال دی ہیں ماشاءاللہ اب اس کے کام چیک کریں اور کوئی کام نہیں ہے یہ دیکھیں اپنے چوزوں کو بھی دانا مگرہ ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں دوستو ان کے پینے وغیرہ نکل رہی ہیں دو چار جنوں میں انشاءاللہ ان کے پرپورے ہو جائیں گے آپ پتہ نہیں کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے مجھے وہ میل لگ رہے ہیں اور یہ لگ رہی ہے فی میل چلیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس کا کیونکہ اس کی مورت نکل آئی ہے یہ دیکھیں اس دھڑ کے اوپر اور اس کی ابھی نئی نکلی ابھی چلو دوستو پانی بیارہ رکھتے ہیں ان کو بجریس کا بھی پانی ختم ہوا پڑا ہے اور ہماری ڈکس دوستو روزانہ بھر کے جاتا ہوں میں پانی اور روزانہ کا روزانہ ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو جو خراب پانی طرح مٹی والا اسے نکال کے پھینک دی ہے اب یہ دیکھیں یہ اس میں گھسے ہوئے ہیں اب اس میں ڈال دینایا پانی یہ دیکھیں دوستو مزید سے اس میں پھر جائے اسلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں آپ سے بکاری سنگلہ طلاب صبح کو خوش آباد رکھیں آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع یہ دیکھیں دوستو یہ مجھے تنگ کرتی رہتی ہے یہ دیکھیں یہ پڑی ہے روٹی ادھر تو اسی یہ دیکھیں میں نے دکھا لیں یہ میں خرغوشن کے لیے لے آئے تھا دوستو روٹی اسے نظر آئے تو یہ حصہ مانگنے کے لیے آئے یہ دیکھیں ہاو کھالے یہ بھی کھالے دی کھالے یہ دیکھیں دوستو اس کے کام دوستو روشن کے جو روٹی بڑھائی تھی وہ پلیٹ میں رکھ دی ہے اب یہ دیکھیں یہ جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ادھری بیٹھ کیا ہے دوستو روشن کے لیے 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 بکری بھی مازے سے کھا رہی ہے دوستو روشن کے لیے دوستو روشن کے لیے دوستو روشن کے لیے دوستو روشن کے لیے ابھی بکری کے لیے اور چارہ لے کے آنا ہے اس میں اور پھر ماشاءاللہ سورج بھی اوپر آگیا ادھر دھوپا جائے گی تو اس بکری کو ہم باندیں گے چھپرے کے نیچے تاکہ یہ سکون سے کھڑی رہے کیونکہ پھر میں نے واپس آنا ہے تو تین بجے اس ٹیم دوستو فول ٹیم گرمی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ اپنی جگہ پر نا سکون سے کھڑی رہے گی ابھی ادھری کھا رہی ہے اس کے لیے چارہ لے آتا ہوں چارہ اگرہ ڈال کے پھر سکون سے نوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ